وقت کا تقاضہ حالات کی نزاقت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا وحد نام اسلامی نولیج اینڈ اردو شائری چینل تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن میں بیان کر رہا تھا مولانا نظر علمان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک آدم نے مجھے خواب سنایا چند دن پہلے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر نور کی چادر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک نور کی چادر چھائی ہوئی ہے اس کا ایک صرف عبدالعہ صاحب نے پکڑا ہوئے اور دوسرا صرف مولانا نظر علمان صاحب نے پکڑا ہوئے خیر مجھے خواب کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی زندگی جانتا ہوں پہلے پچاس سال سے کہ ایک لمحہ وہ ہستی انہا اللہ سے غافل ہے اور انہا مرجوح کام میں لگے ہیں ہر پل کیش کیا ہے ہر پل لیکن انسانی فضلت ہے جب کسی چیز میں زیادہ خوب لینے تو مزاج میں شدت آجاتا ہے بہت نرم مزاج تھے بہت نرم لیکن ہاں پہت شدت آئی ہوئی ہے وہ مجاہدہ مومن پچانوے سال کے عمر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں اور اصل سے مغرب مسلسل مسجد میں بیٹھتے ہیں یہ تو انہوں کا پہلے چالیس پچاس سال سے معمول میں دیکھ رہا ہوں میں بیان کر رہا تھا مجموع بہت زیادہ تھا تو اللہ اور اللہ کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں میں نے اس کو دو تین دفعہ کار اللہ اور اس کے فرشتے عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اللہ نے اتنے زور سے مجھے ڈانٹا ہو شکرم کی آواز ذرا پست ہے تو قریب قریب لوگوں کو پتا چلا پیچھے نہیں پتا چلا اتنے زور سے ڈانٹا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو پورے غصے کے ساتھ وہ کرو جو علماء حق نے ترجمہ کیا ہے میں اپنے تو گھبرا آگئے کہ وہ کیا اچھا اس کا بڑا احتمام کرتے ہیں صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ ہو ضرور کہو میں نے کہا اردم وہ جب غصے میں ہے میں سمجھا شاید پکڑا گیا ہوں کہ میں نے کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ انہوں کو بغیر کہہ دیا ہے جب انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ غلط مت کرو چاہو پھر دو تین دفعہ شندت سے کہو پھر کہا اللہ کے لئے درود نہیں کہتے رحمت کہتے ہیں علماء نے رحمت کا ترجمہ کیا ہے آپ کے بچے ہیں جواب فرمائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ تیرود تو کوئی اثر ہے میں نے اللہ کا سجدہ ادا کیا ممبر پر بیٹھے بیٹھے شکر اس کا سجدہ کہ میرے دل پر ایک رائی کے دانے کے بابر کوئی ملال نہیں تھا کہ بھرے مجمع میں مجھے ٹوک دیا اور بھرے مجمع میں مجھے ڈانٹ دیا میں اسے بیزتی تو سمجھ نہیں سکتی میں نے اللہ کا شکر ادا کی میں نے اس کا مزا دیا مزا لیا اور اگر تم چھوٹ چھوٹے بچے ہو تمہیں تمہارا استاد کوئی سب کے سامنے ڈانٹ دے تو تم گلے کرتے دوسرے استاد جس سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا مجھے الگ بلا کے کہہ دیتے سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دے میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایک لمحے کے لیے اور ایک رائی کے برابر میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا وہ مجھے سب کے سامنے ٹوک دیا مجھے الگ بلا کے فرما دیتے ایک لوگ بلکہ مجھے فیال آیا ابھی تمہیں نے خالی ڈانٹا تک پڑھے ہوگئے کھپڑ بھی لگاتے تم کو حق آسد جن لوگوں نے میروں پر احسان کیا ہوگی وہ میرے اس رات میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کیا میں نے گھٹا نہیں دیکھا اپنی سوچ ہوگے نہ چلو